ہاں نبیِ آسرہ کل جہاندار تنالِ آسرہ ہے ماہ حسین دین نبیِ آسرہ کل جہاندار تنالِ آسرہ ہے ماہ حسین دین نبیِ آسرہ کل جہاندار تنالِ آسرہ ہے ماہ حسین دین خطیجہ آمینہ کل جہاندار تنالِ آسرہ ہے ماہ حسین دین نبیِ آسرہ کل جہاندار تنالِ آسرہ ہے ماہ حسین دین خطیجہ آمینہ کل جہاندار تنالِ آسرہ ہے ماہ حسین دین نبیِ آسرہ کل جہاندار تنالِ آسرہ ہے ماہ حسین دین خطیجہ آمینہ کل جہاندار تنالِ آسرہ ہے ماہ حسین دین نبیِ آسرہ کل جہاندار تنالِ آسرہ ہے ماہ حسین دین نبیِ آسرہ کل جہاندار تنالِ آسرہ ہے ماہ حسین دین نبیِ آسرہ ہے ماہ حسین دین خطیجہ آمینہ کل جہاندار تنالِ آسرہ ہے ماہ حسین دین نبیِ آسرہ سلام عیق fees نبیِ آسرہ سلام کریں نبیِ آسرہ سلام علیہ وسلم مدینے کے ساتھی ہیں کرندرکار کے ساتھی ہیں بابا فرید کے ہر جگہ کے یہ ساتھی ہیں تو میں تھوڑی سی لیبرٹی دے جاتا ہوں کہ ان کی نات کے دوران میں ایک گفتگو کر لیتا ہوں میں نے پچھلے پروگرامیں بھی کھا تھا آئے تھوڑا تھا انہوں نے یہ شیر کو تھوڑا تھا بدل کے پڑھا تو میں اس لیے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے ذہن میں کنکو شباعت ہوں یہ ویڈیوز بن رہی ہیں ٹیلی فون آن ہے ویڈیو کیمرہ آن ہے کہ اس شیر پہ کہ نبی لاحاصرہ ہے ماہ حسین دی یہ میں نہیں کہہ رہا شباعت کمچ فریدی نہیں کہہ رہا یہ حقیقت میں ایسے ہی ہے کہ جب آقا جی مصطفیٰ جانے رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں دین کی دعوت دینے کے لیے گئے تو طائف والوں نے آپ کو بڑا زخمی کر دیا لہو لہان کر دیا نیل پڑ گئے بروزز انگلیش میں کہتے ہیں پڑ گئے زخم ہو گئے اور آپ ایک پہاڑ کی اور میں سستانے لگے تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جا پوچھ آقا سے ہے کہ یہی پہاڑ میں طائف والوں پہ ماردور ان کو ادھر ہی لفن کر رہے ہیں تو میرے آقا مصطفیٰ جانے رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں کہ شاید ان کی نسل میں مسلمان ہو جائے لیکن جب آپ گھر پہ شریف لے کے گئے تو خطون جنرل سلام علیہ پون صاف کر رہی ہیں اپنے دو بٹے مبارک سے اپنے دست مبارک سے بروزز کو ان نیلوں کو ان زخموں کو ٹکور کر رہی ہیں تو تب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جبرائیل جا میرے محبوب کی مرم پھٹی کا لیکن جب وہ بھی آیا تو وہ بھی خطون جنرل سلام علیہ کے دروازے سے آگے نہیں دیا وہ بھی ادھر کھڑا ہو کے اور اس نے فرشتوں کے ساتھ یہ پڑا کہ نبیدہ آسرہ ہے ماں حسین اللہ علیہ وسلم کی مرم پھٹی خطون جنرل سلام علیہ کہہ دی تھی ماں حسین دی کہہ رہے تو ان کیوں نہیں کہہ رہے جا کہ نبیدہ آسرہ ہے ماں حسین میں نے پچھلی دعا بھی یہاں کہا تھا کہ آپ کے آخری ایام دنیا میں آپ کو بخار رہنے لگیا مصطفیٰ جانر رحمت آگا جی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ خموش ہو گئے نماز بڑھانی چھوڑ دی آپ خلفہ راجلی بار بار آتے آپ کی طبیعت بہار نہ ہوتی پھر سب نے چاروں خلیفوں نے کہا کہ جی کہ آپ کی پیاری زوجہ محترمہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں کو لائے جائے وہ لائے تب بھی آپ کی طبیعت میں بہار دینی آئی پھر انہوں نے کہا کہ جی خاتون جنرل سلام اللہ علیہہ کو لائے جائے اور جب ان کو لائے گیا تو آپ کی طبیعت بہار ہو گئی آپ مسترانے لگے بیٹی کو اشارہ کیا پاس بلایا اور کان میں کچھ کہا بیٹی رونے لگئی اور پھر روتا دیکھ کے بیٹی کو پھر بلایا پھر کان میں کچھ کہا بیٹی خوش ہو گئی آپ کی طبیعت سمجھ گئی سب نے پوچھا خاتون جنرل سلام اللہ علیہہ سے کہ بی بی یہ کیا واقعہ کہ کان میں کچھ کہا آپ رونے لگئیں پھر دو مئن بعد کان میں کچھ کہا تو آپ مسکرانے لگئیں تو آپ نے کہا کہ پہلی دفعہ جب میں روئی تو میرے کان میں کہا کہ بیٹی میرا اس دنیا میں آخری وقت آ گیا ہے میں اس دنیا سے جا رہا ہوں تو میں رونے لگ گئی کہتے پھر میرے روتا دیکھ کے انہیں پرشان ہو گئے مصطفی جانے رہا پھر پھر بلایا بیٹی کو اور کہا کہ بیٹی مجھے سب سے پہلے اس دنیا سے تو آکے ملے گی جنت میں تو میں خوش ہو گئی وہ بیٹی کہ جو باپ کا جانے کا غم اس وجہ سے کہ اس کے مرنے کی خبر اس کا باپ دے رہا ہے اس کے مرنے کی خبر دے رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں اور میرے بات جلدی تو مر جائے گی اور بیٹی اس میں خوش ہو رہی ہے کہ میں آقا جی کے پاس چندس میں جاکہ ملوں گی تو کیوں بھی ہم کہے گے کہ نبی کا آسٹہ آرہے مہم سائز کی اس کی کہے گے پڑے آرہ نبی دیاسرہ ہے ماہ حسین دین نبی آسرہ یہ کل جہاننا نبی دیاسرہ ہے ماہ حسین دین نبی آسرہ نبی دیاسرہ ہے ماہ حسین دین نبی آسرہ یہ کل جہاننا نبی دیاسرہ ہے ماہ حسین دین نبی آسرہ نبی دیاسرہ ہے ماہ حسین دین نبی دیاسرہ ہے ماہ حسین دین موسیقی 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 شاہ حسینؑ شاہت حسینؑ دینؑت حسینؑ دینؑ بنا حسینؑ سرکان رہا اندر یدینؑ حقوں کے بنا ملے آج کا حسینؑ یا رسول اللہ جدے قطمہ اندر یا رکھے حسینؑ سر جدے قطمہ اندر یا رکھے حسینؑ سر جدے قطمہ اندر یا رکھے حسینؑ سر وہ صاحبِ علاہبہ حسینؑ بھی جدے قطمہ اندر یا رکھے حسینؑ سر جدے قطمہ اندر یا رکھے حسینؑ سر جدے قطمہ اندر یا رکھے حسینؑ سر مارا دلالے اپنی مادی وجہ کو دینِ منا بے مصالے اپنی مادی وجہ کو جدے قطمہ اندر یا رکھے حسینؑ سر نبی دا آزرؑ نبی دا آزرؑ نبی دا آزرؑ اپنہ حسینؑ نبی آزرؑ کہ اے ذکر ہے مصطفیٰ دا نالے محسنِ خدا دا اے ذکر ہے مصطفیٰ دا نالے محسنِ خدا دا یہ محفلیں کیوں سچ رہی ہیں یہ محفلیں کیوں سچ رہی ہیں سنیے کہ اے ذکر ہے مصطفیٰ دا نالے محسنِ خدا دا اے ذکر ہے ملتزا دا تے حضر مجھتا دا ایک سکنا نہیں انہیں شرطائی مشن مسلوم دا تائیوں تے ہو رہا تائیوں تے ہو رہا یہ ذکر ہر جگہ ذکر تیوار سا ہے مہ حسینؑ دی تائیوں تے ہو رہا یہ ذکر ہر جگہ ذکر تیوار سا ہے مہ حسینؑ دی تائیوں تے ہو رہا یہ ذکر ہر جگہ ذکر تیوار سا ہے مہ حسینؑ دی مہ حسینؑ دی ڈبی یہ آترا اللہ بہار اللہ بہار اللہ ڈبیع نبی یہ کیا نہیں ہے چلے جنع دی گب چا بڑاوے گب چا بڑاوے چبرین بھی جتے بھوئے ہوتے پینا کچھ یا نایا رہے چبرین بھی جس میں بھوئے ہوتے پینا کچھ یا نایا رہے آدھوں نے ایک ہوتے ہی سینے کی میں ہم سر بڑھنے جتے ٹتما ہوتے یہ رکھے حسین سر بڑھنے جتے ٹتما ہوتے یہ رکھے حسین سر وہ صاحبِ حیاء ہے باہ حسین جی نبی اے آترا ہاں ہاں کل جہان لا نبی دیاس را ہے باہ حسین جی حسین جی نبی اے آسرہ نبی اے آسرہ نبی اے آسرہ آہ آہ آہ